ایک کشتی پر ایک آدمی اچانک گرتا ہے اور فرش پر گرتے ہی اس کی ٹھانگیں کسی نامعلوم قوت سے مرنے لگتی ہیں جس سے اس کے ساتھ والی عورت اس خوفناک منظر سے گبرا کر چیخنے چلانے لگتی ہے جلد ہی اس شخص کا بازو بھی مر جاتا ہے اور اس کی اس درناک آلت کے بعد ایک گھنٹے بعد ایف بی آئی کے ایزنٹ آرڈری اور ناتین جائے وکوا پر پہنچ جاتے ہیں خوش قسمتی سے وہ شخص مر نہیں جاتا لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ اب مردوں سے بھی بتر ہے کیونکہ اس کے پورے جسم میں کم از کم پچاس اڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس شخص کے زخم اتنے عجیب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کسی کے بھی اڈیوں کو ٹوٹتے نہیں دیکھا ایجنٹ آرڈری کو اس آدمی کے زخم پر کچھ سیاہی نظر آتا ہے اور کچھ ہی دن بعد ایک اور شخص کی اسی بیانک طریقے سے موت ہو جاتی ہے جس کے جسم کے چار ٹکڑے کر دیے ہوتے ہیں آرڈری لاش کے پاس جاتی ہے اور اسے میز کے نیچے پر وہی سیاہی مائل چیز نظر آتی ہے جسے وہ چوتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی کالی چیز ہے جو پچھلی وعدات میں بھی ملی تھی ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاہ چیز گرین آئٹ ہے جسے مومنس کے جس خاکے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے آرڈری اور ناتن مقامی اسٹیشنری کی دکام پر جا کر تحقیق کرتے ہیں تو دکاندار انہیں ان تمام لوگوں کے نام بتاتا ہے جنہوں نے آل ہی میں گریفائٹ اسٹیکس خریدی ہیں پتہ چلنے پر انہیں جمی نامی ایک آرٹس پر شک ہوتا ہے تو وہ جمی کو ڈوڑنے نکلتے ہیں اور اپنے سیکیورٹی کے لیے ایک سنائپر کو بھی ساتھ لے آتے ہیں جو دور سے ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ جمی سے ملتے ہیں تو وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے کہ جمی کا مو اچانک غائب ہو جاتا ہے اور اس کے کھانے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں بند ہو جاتے ہیں اس کے چہرے کے باقی تمام ایزا مٹنے لگتے ہیں سوائے اس کے ناک کے اس کے بعد جمی کو اسپتال بیجا جاتا ہے جہاں وہ خاموشی سے بستر پر لیٹا ہوتا ہے جس کی آلت دیکھ کر ڈاکٹر کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جمی پیداشی طور پر بہرہ آندہ اور گنگا ہے اور وہ نہیں سمجھتی کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے اب تک شہر میں ایسے ترین عجیب و غریب کیسز ہو چکے ہیں دونوں ایجنٹس یدید تناؤں میں ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ جمی کی منگیتر وکی ایک ٹیچر ہے جو اس کیچنگ سکاتی ہے اس لیے وہ وکی سے تفتیش کرنے آتے ہیں جو اس وقت کلاس دے رہی ہوتی ہے جب وکی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایف بی آئی کے ایجنٹ ہے تو وہ گبرا جاتی ہے اور ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی اس لیے وہ دونوں وکی کے گھر میں چپ کر چانبین کرنے لگتے ہیں جب وہ گھر کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک پولوں گائے گملہ بینہ کسی وجہ کے پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں چونک جاتے ہیں یہاں آڈری کو دیوار پر نیتن کا ایک خاکہ ملتا ہے جب وہ اس خاکے کو چوتی ہے تو نیتن وہاں سے دور جا گرتا ہے اب وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ وکی جو تصویر بناتی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ حقیقی دنیا میں کسی شخص یا چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور گلدان کا دماغہ کوئی آدھسہ نہیں بلکہ نیتن کے اس خاکے پر پیر رکھنے کی وجہ سے ہوا تھا پھر وہ وکی کو دوبارہ ڈوڑنے نکل جاتے ہیں جو سڑک کے کنارے بیٹھی کچھ بنا رہی ہوتی ہے آرٹری کو لگتا ہے کہ وکی ہی قاتل ہے اس لیے وہ جا کر وکی سے پوچھتا شروع کرتا ہے لیکن وکی بتاتی ہے کہ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور پھر وکی انہیں بتانے لگتی ہے کہ کچھ دن پہلے ریچرٹ نامی بزنس مین کو غلطی سے وکی کی عیرت انگیز طاقت کا پتہ چل جاتا ہے جس کے بعد وہ وکی کے ڈیڈ کو قید کر کے اس کو بلیک میل کر کے شہر میں ہر ایک کی پورٹریٹ بنواتا ہے تو بنا وقت ضائع کیے وکی آرٹری اور نیتن کو وہاں لے جاتا ہے جہاں ریچرٹ کی کشتی کڑی ہوتی ہے اور آخر کار وہ ریچرٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے آتھ میں پورے قصبے کا غاقہ بنا ہوا ہے اس پر ریچرٹ انہیں فوراں اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے ورنہ وہ اس پورے قصبے کو اپنے آتوں میں موجود اس کیج کو مٹا کر ریزہ ریزہ کر دے گا تب ہی خود ریچرٹ کے مو پر گونسے لگنے لگتے ہیں جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے آتھ سے اس کیج گر جاتا ہے یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ آرٹری نے اپنے ایک دوست ڈیوک کو ریچرٹ کی کشتی میں چھپنے کے لیے بیجا ہے اور اب ڈیوک کے پاس خود ریچرٹ کا خاکہ ہے جب ڈیوک وہ خاکہ آرٹری کے حوالے کرنے لگتا ہے تو ڈیوک سے وہ اس کیج پانی میں گر جاتا ہے جس کے نتیجے میں ریچرٹ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے مو سے پانی نکلتا ہے جیسے وہ ڈوب رہا ہو نیتن اس کیج کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس پکچر کے ڈوبتے ہی ریچرٹ بھی مر جاتا ہے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وکی کے ڈیوک کو ریچرٹ کی کشتی سے نکال لیا جاتا ہے اگر آپ کو ایسی طاقت ملے تو آپ کس کا اس کیج بنا کر اس کی ٹانگیں کارٹ دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے ایک اور مووی کے ساتھ